اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں علامہ اقبال کی بہت مشہور دعا ہے آپ کو بھی آتی ہوگی آپ روز اپنی اسمبلی میں بھی پڑھتے ہوں گے لگتے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری جیسے شمع ایک ہو تو روشنی ہوتی ہے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت پیارے بچے اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستانی پھول ہیں آپ آپ کو اپنا وطن باغ بنانے کی توفیق دے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا اپنے آپ سے تو ساری محبت کرتے ہیں اصل میں دردمندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا کام ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستے پہ چلنے کی توفیق دے تو آج ہم دیکھیں گے کہ آمنہ کا بستہ آمنہ کے بستے میں کیا ہوتا ہے آمنہ کے بستے میں کیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے لنچ باکس لنچ باکس میں کیا ہوتا ہے سکول میں بچے کھانا لے کے آتے ہیں تو یہ ہے کھانا کھے نون کھانا پھر آمنہ کے بستے میں یہ کیا ہے یہ ہے کتاب کیونکہ سکول میں پڑھنے کیلئے آتے ہیں تو کتابیں تو ہوں گی بستے میں کتاب کاف تے علف تا بے ساکن کتاب تو پڑھنے کے ساتھ لکھنے کا کام بھی ہوتا ہے تو آمنہ کے بستے میں کیا ہے کاف پی شاباش کاف علف کا پے چھوٹی یہ پی کاف پی اور آمنہ کے بستے میں کیا ہے پیاس لگتی ہے پانی پینے کی بوتل بھی ہونی چاہیے شاباش یہ کیا ہے بوتل بے وو بو تے لامتل بوتل اور کیا ہوگا آمنہ کے بستے میں شاباش یہ دیکھ کے بتائیں یہ ہے ٹوفی تے علف تا فا یہ فی ٹا فی ایسے ٹا فیاں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے آمنہ نے بستے میں تو رکھی ہوئی ہے بچوں کے عام در بات گلہ خراب ہو جاتا ہے یہ کیا ہے رومال شاباش ظاہر ہے کہ کبھی ناک صاف کرنا ہوتا ہے چھینک آتی ہیں تو وہ پہ رومال رکھنا چاہیے تو آمنہ کے بستے میں رومال بھی ہے رے وارو میم علف ما لام ساکن رومال ظاہر ہے لکھنے کے لئے جو ہے وہ کلم بھی چاہیے تو آمنہ کے بستے میں کیا چیز بھی آجاتا ہے کلم کاف لام میم ساکن کلم اور کیا ہوگا آمنہ کلرنگ بھی کرتی ہے تو کلرنگ کے لئے کیا ہوتی ہیں پینسل شاباش تو آمنہ کے بستے میں پینسل بھی پائی جاتی ہے ایک نہیں بہت سارے رنگوں کی پینسل ہیں پینون پین سین لام سل پینسل اور کیا ہے آمنہ کے بستے میں گھڑی ویسے گھڑی یوں یلی بچے جو ہیں آمنہ کی امی نے رکھتی ہوگی گھڑی 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 اب تو ویسے تختی تختی ہوتی ہے آپ کے بستے میں پہلے تو بڑے تختی بھی لکھا کرتے تھے آج کل محلے کاپی بھی لکھتے ہیں تو تختی تیخے تخت تییتی تختی اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بستے میں کیا ہے اپنا بستہ چیک کریں آپ کے بستے میں کیا ہے کیا یہی چیزیں ہیں جو آمنہ لے کے آتی ہیں اس سے کچھ فرق چیزیں بھی ہیں تو یہ تو آپ نے دیکھا آمنہ کے بستے میں کیا ہے اب اپنا بستہ کھولیں اور ان چیزوں کے نام لکھیں جو آمنہ کے بستے میں تو نہیں تھی لیکن آپ کے بستے میں مجھے لگتا ہے پائے جاتے ہیں یہ ہے ایریزر اس کو کہتے ہیں مٹانے والا ربر ہاں آپ نے یہ رکھا ہوئے اگر گلتی سے کوئی گلتی ہو جائے تو پینسل سے مٹانے والا ربر اس کو ایریز کر دیتا ہے ساف کر دیتا ہے یہ کیا ہے ظاہر ہے پینسل شاب بھی کرنی پڑتی ہے پینسل تراش اس میں لیکن آپ نے پینسل تراش کے جو اس کی گابیج ہوتا ہے وہ دسٹ بھی میں پھینکنا ہے ڈیسک میں نہیں پھینکنا پھر آپ کا آرٹ کی کلاس ہوتی ہے اس میں آپ کو کینچی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو کینچی بھی آپ کے بیگ میں نکل آئی تو کینچی کاف یہ کیا نون چاہیے چی کینچی اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ کو سیدھی لائن لگانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے فوٹ چاہیے ہوتا ہے یا رولر بھی اس کو کہتے ہیں سکیل بھی کہتے ہیں تو یہ ہے فوٹ تو آپ کے بستے میں فوٹ بھی پایا جاتا ہے آج ہم نے دیکھا کہ امنام کی بستے میں کیا تھا اور ہمارے بستے میں کیا تھا تو یہ جو چیز ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے